تو مسائب اہلِ بیعت بیان فرمانے کے لیے رونک افروزِ ممبر ہوتے ہیں تمام مومنین سے صرف ایک گزارش ہے کہ بروقت مجلس میں تشریف لایا کریں تاکہ مجلس کا سلسلہ بروقت شروع ہو سکے و آوازِ بلند صلوات مجلس کا سلسلہ بروقت شروع ہو سکے مجلس کا سلسلہ بروقت شروع ہو سکے مجلس کا سلسلہ بروقت شروع ہو سکے مجلس کا مالک سریع سفنج پر کر اور اتحادا دافا کوشش کرو ذاتِ عدیق تے آوازِ بلند صلوات آوازِ بلند صلوات آوازِ بلند صلوات آوازِ بلند صلوات لوگروں پتا چلے جو آلِ محمد کس کردار دے مالک ہے مجلس کا سلسلہ بلند صلوات پیغمبر فرمیدن انسان دے بنا زمین اور آسوان دے خاصلے تو زیادہ ہوئے فرمیدن بارش دے قدریاں تو ات جاوے درختہ دے پتیاں تو زیادہ بنا ہو جاوے رسول فرمیدن اے جس میں دے اتنے گناہ ہوئے کو خلوص نیتنات پہے پیرا علی کے فضائل کے صرف مذکران چھوڑے اللہ گناہ مات چھوڑا مذکران آلی آلی اس میں لکھ رہے ہیں معصوم و محبت زف کر دیں جتنا زرف پاک اسی اتنی معصوم دے نال محبت زیادہ ہوئے حویس پر اللہ جتنا زرف پاک اسی اتنی معصوم دے نال محبت زیادہ ہوئے استدلیق قرآن موجود ہے جو معصوم و محبت زرف کردائیں قرآن اچکیڑی دلیق موجود ہے جو زرف محبت کردائیں قرآن آدھے پیو نو ہوئے محصوم و محبت زرف کردائیں اس دن فیصلہ قرآن پیا کردائیں جو بیو نو ہوئے پوتر لوگ کے مردائیں ترہت تک فرکے جی کسے جے جرہت نہیں جو اسنو حرام ذات آکھے کسے بھی جرہت نہیں جو اسنو کوئی حرام ذات آکھے اس نے ترہیں رشتے نوڑا بیٹا بھی ہے اصحابی بھی ہے امتی بھی ہے کتنے رشتے نوڑا بیٹا بھی ہے اصحابی بھی ہے امتی بھی ہے قرآن آدھے ڈوب کے موئے بجا کے آئے زرف کم نے کیتا سفینہ نجات چھوٹ گئے آئے قرآن دیس فیصلے تو بتا چلے بھامے رشتے داری ہوئے زرف اچھا نہ ہوئے بندہ ڈوب کے مردائے یہ پہلی سطر قرآن دی ہے جو بے انہوں ہوئے پتر ڈوب کے مردائے دوسری سطر نحچ البلاغہ نہیں ہے جس نے متعلق انگریز آدھا ہے میں سوچتے سوچتے تھا گیا جو قرآن نحچ البلاغہ یا نحچ البلاغہ قرآن ہے پتہ سمجھ بھی ہے جو قرآن آدھا ہے وہ نحچ البلاغہ آدھا ہے جو نحچ البلاغہ لگ کرتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے بے انہوں ہوئے بے انہوں ہوئے بے انہوں ہوئے شیاب شیاب کوشش کر لگے یہ دے قرآن پیاد ہے بے انہوں ہوئے لفظ زرف زہن چربے پتر ڈوب کے مردائے اور دوسری سطر نحچ البلاغہ دی ہے پتر محمد ہوئے بے ابو بکیر ہوئے کوفے دے ممبر دے بے کے علی پیاد آئے اے ندفہ ابو بکر دے پتر میں علی دے میں اس کو نہیں کر رہا کیا علی کو پترہ دی کمی نہیں علی دے پتر ہوئے چلو ہے ہے کون محمد بن ابی بکر بے شیعہ کونوں بڑا قریب تو جانتے ہیں صرف پنچ پرسنٹ مطالعہ ہے باقی نہیں کون ہے محمد بن ابی بکر استحید پتر ہے اس دنہ ہے کاسم بن محمد بن ابی بکر بن کحافہ جنہی محمد دے پتر ہے کاسم کاسم دی ہیک بیٹھی ہے صرف جس دنہ ہے فروا کاسم کی صرف ہیک بیٹھی ہے جس دنہ ہے فروا محمد باکر دی زوجہ جعفر صادق دی ماہ بات ضرف دی ہے کون ہے محمد بن ابی بکر گورنر ہائی مسرج علی دی طرفوں چار سالہ علی دی حکومت مشکل آئی رسول دیا جنگہ سوکھیاں علی دیا جنگہ آوکھیاں کیونکہ رسول کافرہ نہ لڑے آئے علی منافقہ نہ لڑے آئے اس پہ لگتا ہے منافق تا نہیں پتہ لگتا ہے علیکم منافق تا اللہ بھی نفرت کی تھی منافقہ مسجد بنائی اللہ ڈھا دیتی یہ منافق کوئی ایسے کاتا گریہ ہے کافر تو اٹھے پر ان کافر بھی نہیں آکھ سکتے منافقہ 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 ازائفہ ازائفہ نہیں دیتی بندی علی ممبارکہ پہنے دے ازائفہ کھر بیٹھا عبداللہ ازائفہ دے گھر گیا ازائفہ کمال ہو گئے ہر کوئی ممبارک پہنے دے تُو علی نہیں دیتی ازائفہ دے کس کل تھی ازائفہ علی شاہی ملی گئے علی شاہی ملی گئے عبداللہ پہ آدھائے ازائفہ ممسکرات پہ آدھائے تُوانا آج پتہ چلے آئے منافقہ تُوانا آج پتہ چلے تُوانا آج پتہ چلے میں کل دے ساما نمازِ زہرہِ دے بات دے ساما اور تُوانے سامنے دے ساما ہر بندے دے انتظار جو ازائفہ دے سی مبارک دے سی مسجد بھری ہوئی بھری مسجد دے چھو ازائفہ اٹھئے مولا علی دے کلو گزر گئے تاریخ علیہ السلام ممبر تے لگا گیا ہے ممبر چاتوا ممبر تے مبارک ہوئے تیرے مقدر ہے چھے علی آگیا ہے آج پتہ آج پتہ چلے میں بھی سمدہ کر رہا ہوں آج پتہ ممبر تے مبارک ہوئے ممبر تے مبارک ہوئے پھر علی نصیب ہوئے آلکہ دو بندیاں بیت کیتی علی دے ہاتھ دے چھتی ہجری انہاں دا سفارشی ہے عبداللہ ابن عباس اوہ بندے کہوں نے طلحہ زبہ جنہاں تاریخی مطالعہ جنہاں تاریخی مطالعہ جنہاں تاریخی مطالعہ عبداللہ ابن عباس لے کہہ نا یا علی اے تیرے ہاتھیں بیت کردیں علی سرچہ کہہ دا عبداللہ اے اوہ ہاتھ نہیں جنہاں میرے ہاتھیں بیت کرن یا نہیں اس سے کہا مولا آج ماں پھی مگ دیں وہ جنہاں تیرے کو حکومت لئینا نہ ووٹانے ذریعے آج دن واپس کردیں نا جوان نسل مرہب محارس انتر یا علی دے دشمن نہیں نا مرہب علی دے دشمن ہے نہ حارس انتر علی دے دشمن ہے علی دا ہارو بندہ دشمن ہے تے خم میں غدیر دے خود بے دا انکار کی تا محمد اکر محمد اکر محمد اکر محمد اکر تلہ زبین یہ پہلے بندیں جنہاں علی دے خلاف الیکشن کرائے ہیں تھوڑا تھوڑا بول سو انہاں آکیاں یاوہ الیکشن کرا لو انہاں دوہاں علی دے خلاف موٹ دیتا ہے اسلام دے اندر پہلا الیکشن ہے حق اور باطل کا عبداللہ عبداللہ پیادہ آج معافی پیمک دے نہیں یہ پتہ ہے عبداللہ کاؤں نہیں اصحابی الرسول اصحابی علی اصحابی نسل اصحابی حسین اصحابی زہر عبداللہ یہ عبداللہ دی ایک بیٹی ہے یہ عبداللہ دی صرف ایک بیٹی ہے جس طرح زکیہ غازی عباس تھی زوجہ اور عبداللہ عبداللہ علی دے خاص شکردن چھوئے میں یہ نہ گرگا رکھانا عبداللہ دی زندگی پڑھئی ہے اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب تک علی دی زیارت نہ کر لوے تو سوچتے رہاں جو میں کے پیپ پڑھتا عبداللہ ابن عباس تا جدہ پہلا پتر پہلا ہوئے کہ اپنے پتر نو چاہ کے علی دے کھول لے گا اس اگر مولا میرا پتر تیلی دعا دا گیا اس دے نارا علامہ صاحب نے کہا میں تو ایک بندے دے بختہ دی مہراج بھی کھا با تاریخ پڑھ لگیا اس دے پتر نو علی اپنے ہتھاں دے چاہیا ہے میں یادا اس دے پتر دے پیر دے غدن فر گھندل دے بوسین اس دے پتر دے موہ ویچ علی اپنا لواغ سکیا ہے اور اپنے رہنہ تھاں تا بلند کر کے پھر فرمے دے نابداللہ اس دے ناہی علی تاریخ پڑھ لگے بندے نا میرا واسطہ ہے اسے کہاں مولا ایک دعا بھی دے نا رکھئے دعا بھی دے حضرت فرمایا اے بادشامہ دا پیو بن سی ابنو عباس جتنے ہوئے نا عباسی بادشامہ ہو اس دی نسلیں چھو علی جو آکھ ہے بادشامہ دا پیو بن سی عبداللہ مفسرِ قرآن ہے ایک دن دمیش کے مشترکِ مقہ دے بیٹے ہیں نا بسم اللہ کرنا نا بسم اللہ کرنا مشترکِ مقہ دے بیٹے ہیں اس عبداللہ ابن عباس انہوں دربار اچھ برا کہتا ہے عبداللہ تیرے کوئل قرآن دا کتنا علم ہے عبداللہ دا اگر میرا اوٹ جبرلج گم ہوئے میں قرآن کو روپوچھ کے دا سگدام اس دی نگیل کیڑے پاسے گئی ہے یا بار یا کتاب علمان دا حد سے بھی یہ دا عبداللہ کہنا میرے کوئل اتنا علم ہے تانہ مار کے دا تیرا علم دا علی تو بھی زیادہ ہو گیا عبداللہ دا خبردان میرا علم دو ستر جکا جمعکار عدید علم دی ایک جھوز نہیں مردی اے لور کریں باقی لوگ اس وجہ تو پرشان ہیں جو عبداللہ دا ذاکری دنیا ذکر ہی کوئی نہیں ہے اس دی وفات کربلاتو بیس سال ماں تائف پیچ اس کی قبر ہے جدا پینٹ دیجری یزید موئے کلم دواد لے کے لکھنا شروع کر دے جدا یزید موئے کوفے دی سلطنت سنبھا لیے مختار اور مکہ دی سلطنت سنبھا لیے عبداللہ ابن زبیر کی عبداللہ ابن زبیر مختار دا قاتل ہے میں اپنے پڑھن تے پرشان نہیں ہوں میں تاریخ تے پرشان ہے جو تاریخ کیسی تسی سن دے مختار موفے دا قبر نہ اے مکہ دا قبر نہ تائف پچھلے ہے شاید عبداللہ ابن عباس تھی دیکھتے ہیں اس ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس نے اپنے دربارش بلائے تاریخات اس میں بلکل ضعیف ہو چکا ہی عبداللہ ابن عباس گمبر چھکتی ہوئی عبرو لٹکے ہوئی ڈانی سفیر ابن زبیر اشارہ کر کے دے عبداللہ کیوں دینیش فتنہ پیدا کر دے تم کیوں دینیش فتنہ پیدا کر دے عبداللہ دے میں فتنہ کیڑا پیدا کر دے دوسرا کہ تم ہر بندن قلیدیں چاہو کہ اکٹھا کر کے دے علی جوا کے ساتھ چاہتا ہے یہ تو فتنہ حسوس نہیں کرنا ہے کھو نا میں طالب علم میں میں جو کچھ پڑھ دے پہ اسنوں کتاب بند پہ کر دے کیوں فتنہ پیدا کر دے کیوں لوگا نہ دیں علی جوا کے ساتھ چاہتا ہے عبداللہ ابن عباس صلی اللہ کہتا ہے دا علی ٹھیک ہا دے ابن زبینہ دا علی ٹھیک ہا دے حالکہ علیہ کہتا ہے متحلال میں پیدا متحرام ہے تو دس علی ٹھیک ہا کیا یا میں ٹھیک ہا کیا علیہ دا حلال ہے میں دا حرام ہے تُو من جواب دے متح علی ٹھیک ہا کیا یا میں ٹھیک ہا کیا اس ورے عبداللہ ابن عباس صلی اللہ میرے نال بیزنکار حجراتی باؤں کلو بجنبی حلال ہے یا حرام ہے میرے بیزنکار ابن عباس صلی اللہ میرے بیزنکار ریکہ میرے بیزنکار اے جانبھا اس دی مادہ میں تارافہ نہیں کراا ڈریکٹ جی بس اتنے ہی ہو سکتا ہے مال کو لو پوچھی حلال کے حرام تاریخ حسین باقی جاڑا ساہ بھی لکھئے تاریخ علیہ ابن زبیر دربار چھوئے ستہ گھر لگ گئے ماد سامن کھڑو کہت امام اچھی مسئلہ پہی تک ہوگئے میں عبداللہ ابن عباس ہوا کیا علیہ کہہ متجائزے میاں کہہ نجائزے اس نے کہا ماں کو لو پوچھی امام توندس علی ٹھیکہ کیا ہے اس کے لئے ماں اشارہ کر کے لئے علیہ دی گلتے بحث نہ کی دی علیہ جو آتا ہے ساتھ چاہتا ہے تو خود بتے دی اولاد ہے علیہ بحث نہ کرے بسم اللہ بسم اللہ علیہ بحث نہ کرے علیہ جو آتا ہے ساتھ چاہتا ہے یہ عبداللہ ابن عباس علیہ پہ آتا ہے کہنا دی بیت لے لیں یہ تیرے ہاتھ میں بیت کر سکتا ہے تو تیری تیری حکومت آئی نو اس وقت کہنا نہیں دیتی آج حکومت بھی لے لیں جو بھلا سمجھنا جدا کہنا حکومت لے لیں یہ دین دین صحبی کتاب آدھا ہے علی سجا پہر چاہتا ہے سجا پہر چاہتا ہے علی اگر پہر ودا کے فرمے دے عبداللہ اے جیری میرے پہر جوٹی ہے اس دی بازارج قیمت کے دس لے سے میری جوٹی تھی بازارج کے قیمتے عبداللہ اس دی تو کوئی قیمت نہیں ہے کوئی فریویچ بھی نہ لگے علی فرمایا فیصلہ ہو گیا جس جوٹی تھی ٹکا قیمت نہیں علی نال دی دیتی اس جوٹی تھی پر آگر ہی نہیں سمجھئے تھا نہیں مولا بیت لیلے لیلے بھئی اچھا حضرت فرمایا تو ہوں آتا ہے تیر لیلے بیت ہو گئے میں اے ہو جیے چیزیں تو ان سنوینا تو ان پتا لگے بیت ماہ حسین دی راضی ہو گئے ہو گئے صبح دوہ علی کو لاؤ گئے طلاب زبیر یا علی اسی عمرے تھی چلے علی فرمایا تھی تو ان پہلے ہوئی نہیں عمرہ ایک کل بیت کی تھی یہ ڈالوگرا یاد آگیا نہیں نہیں اسی کرنا ہے حضرت فرما جاؤ جاؤ کر رہا ہوں یہ گوڑے آتے چڑے اس وقت بھی کول بیٹھائی عبداللہ ابن عباس علی یاد ہو میرے چانچے ادھو دو کھڑا ہو عبداللہ کھڑ ہو گئے علی فرمایا یہ نادی سفارش کتی آئی ہے ہاں مولا یہ عمرہ کر کے واپس آسن علی فرمایا نہیں علی فرمایا ہے نا عمرہ نہیں کرنا اور نہ ہی عمرے پہ چلیں اے جاؤ مکے مکے جیوانا لینی ہے ہکمائی او مائی لائے کے انہ وینہ بسرا بسرا دے مکان دے انہ میرے نال جنگ لڑ دیئے اس جنگ دے نا ہونی جبال نا رہے نا رہے نا رہے نا رہے نا رہے بے بس وقت سو شاہدہ یہ ہونی تحریف داکھر سے ہمیں بہت 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 دعا ہے تو نہیں ایک جبل اگلے وقت گجائش اتنی ہے اسنوں میں مندے درزر آکھے کوئی سانس درمیان نظم ہی کردے بے انان اتھے شکاست ہونی علی پہ فرمے دیں عبداللہ جی جبل نہیں انہ دو ہاں دی موت بری ہے جڑے گئے نہیں جی جملہ درہ ان پوڑی بجا تو میں ناکڑا پیورنا میں جا ہوا آس مسجد نبوی زبیر پیغمبر دے سامنے بیٹھے زبیر رسول پہ فرمائے دیں زبیر علینا کتنی محبت دیں رسول پہ دیں بیٹھا رسول دے سامنے صحابی جی ہویا علینا کتنی محبت دیں زبیر مولا پتران دو زیادہ پیغمبر فرمائے کتنی وہ سکے جی میں پتران دے رسول فرمائے دیں جیدہ علی تھی مخالفت کریں زبیر کیا حرام زادہ پیغمبر فرمایا وہ وقت کیا جی ہو سی جیدہ علینا لڑسے وہ وقت یاد کر بڑی دور دیواد کرنے حضرت فرمایا وہ جنگ دھنا ہے جنگ جمل جمل آدن اٹھنو اٹھا لی جانے اس اٹھا لی جانے اس جانگج محمد بن نبی بکر بھی ہے پوری جمل ایک پاس ہے اور وہ اجم دی نگاہ ایک پاس ہے جنہی بندیاں اے نائب علی لڑنا کے جتنا کہیں ہر نا کہیں ہر بندے دی نگاہ محمد بن نبی بکر ایک دو جہ دا موٹا حلا کہتن آج پتا چل سی ایک پاس بین پڑو تیس دو جہ پاس مو بولا پیو کھلا آج پتا لگتا اکیڑے پاس یعنی ہر بندے دی نگاہ محمد بن نبی بکر علیہ صاحبان بہایا ہے خطبہ شروع جمل علی خطبہ پر پڑھ دیں یا ایک پچھو بی بی گزری اٹھ گزریں پندرہ منٹ علی چھپ کر گئی علیہ کیا وہ ہو گیا ہے جس دا منٹ ڈال آئی گزریں کوہ ہو گئے جس دا منٹ رہئے ہیں تاریخ حضی علی خطبہ بند کا چھوئے ہیں جملے سمجھ رہے ہیں اشارہ کیتے ہیں محمد بن Isnin arb محمد بن عبی بکر کھڑ ہو گیا سیرتِ علی علی استحاد نہ پھلے جمل دچٹیل میدان علی دوننا شروع کی تاریخ علی علی اتنا دور چلا گیا ہے جو میرے مولا سمجھا ہوں میں بولا میری آواز میرے صحابہ تک نہیں ملی اس دے باوجود علی اپنا مو محمد بن عبی بکر دیکھ کنوں پر رکھی علی اپنا مو محمد بن عبی بکر دے کنوں پر رکھ کے پر فرمی دن محمد او جڑی لاندی پہ یہ تیری بھینے میں محافظ شریعہ تھا اور میں ناس چاندہ میں دن بری میفہ لے چاکھا تیری بھین اور میں یہ بھی نا چاندہ تیری بھین دبوے تب غیر بھیجا میں تو سمجھا جد علیہ کیا ہے تو سمجھا کہ محمد بن عبی بکر تڑھ پی پنجمے قدم دے یہ آتا علیہ فرمائے روک وہ تھا ہی روک کی حضرت فرمائے واپس آنے واپس آنے علیہ فرمائے نہیں سنے ہمیں تین ترہی دفع دا سیہ تیری بھین کل نہیں سنی بولہ سن لئی علیہ فرمائے دے مرے دے سوال کو انکیتا چوب کر کے ٹوڑ گیا ہاتھ باند کیا دہ جڑت وڑے نال پیس کرے وہ حرامی ہوتا ہے میں تیری اطاحت دفع باندہ اسلام بھی سب تو اوکھی چیز ہے اطاحت میں تیری اطاحت دفع باندہ علیہ فرمائے کتنی میری اطاحت دفع باندہ کتنی ہی تُو میرے نال محبت کرتا ہے بسا کہ یا علی ایتے سیب تا درہ پھٹ پوے اور اس اپنے سیب لگ جاوے تاہی مولا دے سامنے میں سیب ٹروڑ گا ہوں پھر اس سیب دے دانے ہاتھ تو ترک کے تلوار نالو اس دے دو ٹکرے کر چھوڑا اور تُو علیہ کے اے حصہ حلالے اے حرامے میں بیس نہ کر سا میں اکسا جو علیہ دا بیس اچھا جا سمجھو محمد بن ابی بکر تُر پہ بیٹھ دے خیم دے بو بیٹھ آئے ستر آخری مجائشی کلی ہے ہن کر کے پردہ ہٹائے بی بی سر چاہے کون آدھا تیرا نفس ہندیدہ برا محمد جس نے تُو پسند نہیں نہ کر دی وہ تیرا تیرا بی بی مو پھیر کہہ دیے چل جاؤں میرا بھیراؤں ہے میرا بھیراؤں ہے میرے پاس یہ ہویا او دو کیوں آیا اے کام اوکھا ہے جڑا آج بھی اوکھا ہے اس میں بھی اوکھا ہے جڑا جملہ مہونہ کو جدہ بی بی ایک انہوں دو کیوں آیا اے جہا ہاتھ بند کہا دا ہے تُو میری سکی بھین میں ہاتھ بند کہ تیری منت کرنا آیا جس سواری تے آئیں گے اس تے واپس ون علی حاک دے گی اگالہ اوکھی یہ کرنا ہے بڑی اوکھی بی بی من گئی علی بلایا زہد نا دے بند دن اے جملہ سمجھے نظر کو فرمایا زہد اسی پہنی دفع سنو دے پہ اگاری خلے بند دن بتے اے قرآن لے لے چلا جا انہاں آٹھ علی پہتے جانگ نہ لڑو قرآن تے فیصلہ کا قرآن لے جا اکس قرآن تے فیصلہ کا تاریخہ دیئے زہد شہید کر دیتا گیا قرآن جلا دیتا گیا چودلی صدید مسلمان علی جمل اچھ قرآن بھیجے تو انہاں ہو میں نائی دے سفید اچھ مامے دے قرآن یاد نہیں ایک کتا اے بکن تُسا جڑی پہلے شہر نہ سنی ہو تو انہاں کرنٹ لگ بیندہ بیک کے پیانے بکنہ سفینے لے قرآن بندیاں یاد نہیں جمل اللہ کیوں نہیں یاد حالکہ وہ قرآن حق دے خلاف اٹھائے گئے رسول نہیں آکیا پھر ابرید نہیں آکیا میرا مولا علی نودہ پھیر جیدہ حق کے نہ نہ رسول اللہ کیا حق اودہ پھیر جیدہ علی جیدہ زبیر شہید اے بھر زہر اس عبداللہ ابن عباس مواکہ دی اور تُو آئی آشمی ہے تُو آئی سمجھا اس تلوار چالو سدہ بی بی جی خیمے لگا گیا ہین کر کے پردے دلٹ ہٹائے بی بی اندی ہی آکر میں ام المہمنین عبداللہ ابن عباس تلوار نیا بچ رکھا دے تھک نہیں بھئی دبا دستان وہ ساکے میں ام المہمنین عبداللہ ابن ساری زندگی تیرے سامنے وطناؤ سا پاس تے ہکے گلد جواب دے لکب پیکیاں تو نہیں کی آئیے یا سو رہاں دیتے بات کر سمجھے دے لوگا جمبہ لے بی چپی علی دا مقام نہیں سمجھے مہگا لا دھنا دا لوگا نا مصطفیٰ دی شان دا نہ پتا اگر مصطفیٰ دی عزت پتا ہو بیا پتا حسین ادرات لے نہ دوریا میرے سامنے دنا دے غیور چھے بیٹھے آپ تو رہے ہیں کیوں باتن تو رہے ہیں اپیو سو برادا ای اگال تا کوئی سمجھاوے کیا باتن عزیز حسین نونا یا ریم دینائی منشا جدہ نانے دی کبر دے قرآن پڑھتا پی آئے تو بلید دا سپاہی آئے آکے اس دربار صدیہ لے این ایک آپ دے قرآن ہے دو جاتھ نانے دی کبر درہ کیا دا نہیں ٹکڑھنے بڑا اشارہ سمجھئے نانا میں نہیں رہم دے دے بات قرآن رکھ کے تا تلیاں ٹیک ہوئی صدہ اپنی حویلی دے ہوئیتے ہیں ہاتھ لائے تا دروازہ پاند فرمیدر کھولو کون تیری دردہ ماری بھین زینب شیئے دو بی بیاں حسین بغیر کھانا نا کھانیاں ایک ماں بدور دوسری بھین جدہ زینب دی شادی ہوئی آئینا عبداللہ بن جعفر تیارنا عرب دی روائی دے مطابق دیسرے دن کھانا مال ہے بینوں دے جدہ تری جہ دین آیا ہے علی دے امامہ کھولے ہویا ہے اپنے ویڑے چمیٹی کروں دا فیضہ بی تھے علی دونے ہاتھ بن کے دی کدہ نہ روائے کہیں روائے فرمایا آج کدھی زہراہ ہوئے آئے زینب نوان کھانا دیا گیا فیضہ ہاتھ پانے کیا دیئے میں ماں بان کے لگی بھین علی فرمایا تیرا احسان ہو سی تو میری زینب نہ روائے فیضہ کھانا چاہا کر تو رہے ہیں نا میرا مادمی بھین پہلے بی بی جتھا ہے فیضہ نہ دیا مٹی تباہ گئی ہے فیضہ ہاتھ پانے کیا نا رو بک لگ گیا دائی سمجھیے تو رون لگ پہئی ہے میں تیری سکی ماں آوا تو کدہ نہ رونیا کالچ بہن پا کہ دیئے میں ماں نہ حبی رون دی آج تری جا لیئے میں حسین دا چیڑا دی میری تو حسین بغیر نہیں دی وہ بھین دروازے دے انتظار کوئی کرے دیئے جو بھراہ آگئے پی تھس نہ چیڑا ہاتھ بن کے دیئے شلہ مر بنی بھین کہیں جڑک لی تیئے شبیر اگر کسی بھی جڑھتے نن کے شہر اس پیرناد کوئی اچھے بولے دربار صدیہ نے نفس دربار آیا ہے پھر آدھا دامان آپ کے لئے انہاں دے دربار اچھوینے جنہاں دے صدبیں تو میری ماں مر گئیں انہاں دے دربار اچھوینے جنہاں میرے حسن دے جنازہ تیر مارے نہ حسین میرے انہی رمضان دے امت تو اتماع اٹھ گئے انہی رمضان دے میرے اتماع اٹھ گئے دو میں بھین گرامیٹی تبہ گئے یہ منظر کا این لٹھ ہے زکیہ خاتوم بی بی تنہا ایک اللہ بابا بھی ہے دو نا عباس دی زوجہ بی 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 بھاچ کی آئی ہے یہ تیغازی پوتر پول بیٹھا ماتنیو فضل دی مات سر جبا کہتی عباس شریف احسان نہیں بھل دے کہ آپ نفض دی قدر پائی ہے ماہ اس آئی تھی تیرے درازیوں پر عباس شریف احسان نہیں بھل دے غازی سر چاہلے فضل دی مات گیڑا احسان ہاتھ بان کیا دی تُو کس دی دو آنال پیدا ہویا عباس نبی دی 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 دو آنال بی بی حضی آپ سوچ لئے کوئی دربار یہ جتا بیراہ بنانا چاہتا ہے اکبر کاسم تلواراں چاہو اے جملہ سمجھا ہے جدا کہ میں تلواراں چاہو سالیاں تلواراں چاہو جنابہ مسلم بھی تلوار چاہیے مسلم استاد ہے غازی دا جنابہ مسلم عباس دا استاد ہے جدا مسلم تلوار چاہیے نا غازی ہاتھ چاہوڑ کہا استاد جی تو سا اگاں ٹرو مسلم رو کیا دا ہے اگاں تون ٹرو زینب نوگی تمار کی جدا تینوے تھی اس تھی تک نہیں کونی ہنی بھرا دے گا لے بہین بہین اس پلا تشویر آندا ڈیٹھا سنہاشمیاں بھرا دے موچ اور کہتے ہیں عباس ہی آگے اگا زینب بھی دعا نہ آگے وعدہ نہیں محسوسنل وعدہ بکا کرنا کوشش کر سا حسین ٹرے آئے علید یہ دوے دیا نوار دا سہارہ لے کے کھڑ گئے ہیں دردہ بھرا دی کھڑ بے کے دعا کی بھرا دے رہے ہیں زینب بیتی رہے ہیں بھرا دے رہے ہیں زینب بیتی رہے ہیں جڑے بھلے عباس ٹرے آئے ہیں تے کلسوم دا ہاتھنا کہہ دیئے میں بولنے نہیں ہی نوہا کیا بھری واپس آئے ہیں کلسوم پہ یادیا لازی بھائن پہ اس لے دیا عباس ہر جھگایا ہے تو واپس آیا بی بی تھوڑا جے اپنے گر کے دا لڑا بد آکے نا فرمایا دس غازی کے چاندر کے لیے عباس ہر جی دیئے اللہ کا سمجھ آئے ہیں بی بی آدی وقت قرآن سمجھ کے اس تے ہاتھ رکھ کے میرے نا لوادہ کار جی میں میرا حسین لئی بھائی نا ہے نا انجھے میرا حسین میں واپس دینا ہے غازی آدھا ہے قیامت توڑی زمانت کافی ہے ہی بی بی آدی صرف درواز گئے درواز کتے فرماد نغازی رک جاؤ مولا کوئی کوئی استاخی کرے فرمایا کوئی خیبر تو بھاری دروازے تو بھیرا رکھ گئے حسین اندر گئے کیلے دا دروازہ بند ہویا کینہ کرسی دیتی حسین بہ گئے بیت رسول اللہ پتر سرچا کیا دا مجھ جیسا پوست جیسے نہیں کر سکتے کیا دا حسین تے بیت کرنی کوسی جدہ کہنا حسین میں جملہ میں ذاکر دنیا تاریخی جو چاہ کے لائے جدہ آکھئے نا ولی تنبیت کرنی کوسی اکبر دا بیوس عددہ اشارہ کر کہ دا ولی اکھا جگیاں کر کیلکار فرمایتا ہے نہیں پتا میں کہوں توانا سا غریب غریب سنایا یہ سمجھت توانا سمجھ نہیں ہے فرمایتا ہے نہیں پتا میں کہوں تیری جرحت کی میں یہ حسین دی آکھے چاہ پاک کل کرتا ولی دا حسین تو ناراض ہوگی فرمایتا ہے ناراض کی علی تیرا لہجہ ساختے خیبر اچھ کتنے علی آئیں ولی دا دا ہی فرمایتا ہے خندک اچھ کتنے ایک اوہ دیچ فرمایتا ہے فتح کس تھی آئیتا ہے اوہ دا ہے تیرے باب علی فرمایتا ہے ایک دنیا تو بھاری دروازے تے کھڑے بھی چھتری علی سارے ہشوی لائے کیوں رہی میں تیرے دربار دا رنگ بدل دے سا کھڑ پچھے وزو پہ کرتا ہے مروان اس اشارہ کیتا ہے وزو درنگ اس اشارہ کیتا ہے امام موتاج نہیں ہوندہ ستا پہ ہوئے وطوی امام بیتا ہے سامنے پہاڑ ہوئے وطوی امام بیتا ہے نہ امام اگلی نظر دا موتاج نہ پشلی نظر دا موتاج جہاں دے اس سے اشارہ کیتا ہے رسول دا پتر اشارہ کرتا ہے فرمیدنی یہ بنام تلے کا وہ کے ساتھ ازاد کرتا ہے غلام دا پتر غریب سمجھئے اللہ اکبر اللہ اکبر کیے علامہ نظری پیر دی ٹھوکر نالحواز دروازہ کھایا شبیر جت ہے جو غازی دروار چلیے فرمیدنی لڑی نہیں میں غریب ہوں غازی میں لڑتا میں لڑتا بکھا جس تیرے قتل دنا چاہیا اب آس ادھا میں نو آنکھ بکھا جنی آنکھ تیرے چیرے آلے پاس اٹھئے وہ زبان کے لیے جنی زبان جنی تیرے قتل دنا آیا پھر آدموں چاہ زینب دے برک دواستے لڑ نہیں اب آس اتھائیں دوا زمین درہ کیا در کیا ڈا آو خواستہ دیتے جو گھر سارے تو پیچھے عباس کہیں بیران زینب نہیں بولی حاشمی یوں در ان کے سے بیران نہیں بولی وقت رباب دے پاس لیک برجائی میرا غازی نظر نہیں آیا رو کیا دیئے وہ درواز دے اندر رون دا پی دا کہنا غازی دا پی اس ملے زینب دیئے وقت گجائش اندر یہ ویڈ ہی کو کر سکتا ہے جگہ مر کے پالو میرا بخت ڈھل گئے شبیر بخت دا نا چاہیے رویت غور نال سنی آئے کتاب دنائے مدینہ سے مدینہ حوال اس لگے نا میری رویت نمی یون نم حسین بخت دا نا چیمی بچائے حسین نے دامن پیچھو چھپی جائے حسین مر کے جتا نبی حرم جناب ام سلمہ حسین مر کے جتا ام سلمہ ہاتھ بان کیا دیا قیامت تا نہیں آگیا آدھ رات تیلے تیرین بہن تیز کیوں مدین شبیر دنانی کربلا کربلا دناء کھایا تا دی ہوا کربلا جتو دن مٹی تیرے نانا دے گیا شبیر دہا نانی ہوا کربلا آدھ حسین تیجین تا کون ہوا دیکھو روایت بدلی تیجین تیجین تا کون ہوا فرمی دے نانی نانی تتن کربلا دس ہی آئی جتو آکھ میں کربلا بھی کھا آدھ یہ تُو کربلا بھی کھائسے میں ناز کریں دی را سام اے حسین دی پہلی زوار آئے شبیر دے وط میری انگلیاں دے درمیان ویف جوان جدہ نبی دے حرم نٹھائے مات ام کار کیا دیئے اے کون جدہ سجا بازو کلم آئے شبیر دے نانی یہ ہوا ای جدہ زینب دے اٹھا وط انگلیاں چاہی آئے ہاتھ بال کیا دیئے اے ہون کون جیبر کف آیا ہو جائے برچی لگی ہو یہ تر پدا پی آئے کیا بات ہے شبیر دے یت لیل دے یوسف یا میرا اکبر وط انگلیاں چاہی دیتھا کے آدی ہو سائل تیرے پورے کافلے چھیا مہینی دے تبال کوئی نہیں اسگر اٹھارا دے لندہ چھیا مہینی دے کون شبیر دے جدہ کربلا پہنچ چھیا مہینی دے ہو ایسی ہون نبی دے حرم ڈٹھا دے غاش کار گئی مستور تلیا ملیا ام سلم اٹھی حسین آدنان اکبر دی برچی ڈٹھی غاش نوایا میرے اسگر دہ تیر ڈٹھا اکاس نوایا ہون کیوں بھی ہوش ہو گئی ایک ڈٹھا ماتم گھر کیا دی میں سمجھ نہیں آئی گھوڑ آدھے سمان لول لاشا دے ٹکڑے پہ اٹھ دے آواز دے نانی میرا کاسا میں گھوڑے پہ بھج دے آواز دے میرے آدھے مولا میں کربلا دے تھائیں ظلم مکی شبیرہ دے نانی مکی کوئی نہیں وطوے بھون وے کیا دے کربلا دے ستی ہموار کوئی نہیں کوئی جا چی کی امام دے زرہ ہون سج پاس دلو جد غم سلم دی تھائے کوئی مظلوم جن رات بھائی وہدی کوئی جٹاں کیا میں آدھے وط غینب کیل گئی سی دادہ او قرآن چھائی کھڑی آدھے بیٹھے نمہ اور میرا لیمازی بھرائے آدھے بیٹھے نمہ اور میری مانچ کیا بی بی پلے دی رہی آدھے کھڑی اکبر دا بابا باس تیری شہادت کربلا آدھے جگ موک یون زین واپس آو ایسی چھ ملے سنے آئے جڑا نبی دی حرم آکی جری شہادت کربلا آدھے جگ موک وی سی دا زین واپس آو ایسی شبی رد لانی ذر جگر تے ہاتھ رکھ میدن ہون منظر وکھا وا جڑ ویلے نبی دی حرم نٹ شمر سکی ندی زل پا چھ پا یا سچ یا تھ نال دور پیا لہ دائے او بائی ودا کیا دی ودا چا چا غازی بھتری جی لٹی دی پائی امام آدھے اتھا گال نئی مکی ہون وے که ڈٹھائے کو برا دا دا جے کولی نی زی تے چا آیا ہو جائے با کر بھاج بھاج آدھے بابا او تیری بھائی دادا آجے ماتم حسین ماتم حسین